خلیل الرحمن قمر اگواکار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے الجھن میں ڈالنا اور میرے دماغ اور اساب کو متاثر کرنا چاہتے تھے خلیل الرحمن قمر کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اگوا کے واقعے کے دوران اپنے لاکھوں بھارتی مددہوں کی سپورٹ میں حیران کر دیا جبکہ اس کے بلکل برقس پاکستان نے مجھے لوگوں کی تنزیہ باتوں اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا میں نہیں جانتا کہ مجھے اگوا کرنے والوں کا کیا مقصد تھا مجھے بس اپنی بیوی اور بیٹیوں کی فکر تھی اگواکاروں نے جب تشدد کیا تو ان کو کہا کہ مجھے مارنا ہے تو مار ڈالو خلیل الرحمن قمر نے کہا کہ میری بیوی اگوا کے واقعے کے بعد پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہونے والے سلوک پر افسردہ اور دکھی ہے لیکن مجھے اپنے وطن کی مٹی سے عشق ہے میں اپنا مٹ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا